کوئشن نمبر 14.4 اس کوئشن میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ایک پروٹان ہے وہ پوزیٹیو ایکس ڈریکشن میں مووکار رہا ہے ٹھیک ہے اور جو میگنیٹک فیڈ ہے وہ نیگٹیو زیٹ ڈریکشن میں ہے جب پروٹان اس میگنیٹک فیڈ میں داخل ہوتا ہے تو وہ میگنیٹک فیڈ اس پروٹان کے اوپر فورس لگاتی ہے اس فورس کو کہتے ہیں میگنیٹک فورس تو اس میگنیٹک فورس کی ڈریکشن کیا ہوگی یہ ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ پروٹان ایکس ڈریکشن میں مووکار رہا ہے تو یہ رہی ایکس ڈریکشن اور جو میگنیٹک فیڈ ہے وہ نیگٹیو زیٹ ڈریکشن میں ہے تو یہ ہوگی نیگٹیو زیٹ ڈریکشن اب ہم نے رائٹ ہینڈ رول کی مدد سے یہ فائنڈ آٹ کرنے ہے کہ ہمارا پروٹان جو ہے وہ میگنیٹک فورس کی وجہ سے کس ڈریکشن میں جائے گا جو ریٹ ہینڈ رول ہے اس کے حساب سے جو ریٹ ہینڈ کا تھمب ہوتا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے direction of velocity direction of velocity جو ریٹ ہینڈ کی فنگرز ہوتی ہیں وہ point out کرتی ہیں direction of magnetic feet اور جو ہماری پام کی اوپر ایک ویکٹر ڈراؤ ہوتا ہے right hand کی پام کی اوپر جو ویکٹر ہوگا vector upon palm وہ show کرے گا direction of magnetic force direction of magnetic force ریٹ ہینڈ رول اپلائی کرتے ہیں یہ ریٹ ہینڈ رول ہم اس طرح اپلائی کریں گے جو ہمارا تھمب ہے وہ direction of proton proton کی جو direction ہے move کرنے کی اس کو انڈیکیٹ کریں proton ایکس ایکسس میں جا رہا ہے تو تھمپ ایکس ایکسس میں جو magnetic feet ہے وہ negative z ایکسس میں ہے تو یہ جو finger ہے یہ negative z ایکسس میں تو جو میری پام ہے جو میری ہتھیلی ہے اس کے اوپر اگر میں ویکٹر ڈراؤ کروں تو وہ کچھ اس طریقے سے ڈراؤ ہوگا تو یہ جو ویکٹر ہے یہ y ایکسس شو کر رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو magnetic force ہے جو proton کے اوپر لگ رہی ہے وہ لگے گی along y ایکسس